اسلام علیکم آج ہم نے پڑھنا ہے قرصہ نمبر ایٹ ایکسرسائز 5.2 اس سے پہلے ہم سیکھ چکے ہیں کہ کوئی سے دو پولینامیلز کو آپس میں پلس کیسے کرتے ہیں مائنس کیسے کرتے ہیں اور ملٹیپلائے کیسے کرتے ہیں آج کے اس قرصہ نمبر ایٹ میں ہم نے یہ سیکھنا ہے کہ اگر ہمارے پاس کوئی دو پولینامیلز ہوں تو ان کو ہم آپس میں ڈیوائیڈ کیسے کرتے ہیں تو اس سوال کے جو آج پہلے چار پارٹ ہیں ان کو آج ہم ڈسکس کریں گے یہاں پر تو پہلا ہمارے پاس جو پارٹ ہے وہ ہے ایکس سکیئر پلس ایکس مائنس سکس ڈیوائیڈ بائی ایکس مائنس دو ویسے ڈیوائیڈ کا یہ رول ہوتا ہے کہ جو بڑی ویلیو ہے وہ آپ نے ریڈیکل سائن کے اندر لکھنے ہوتی ہے یعنی کہ جو آپ کے پاس ہوتا ہے سکیئر روٹ یا انڈر روٹ اس کے اندر آپ نے اس ویلیو کو لکھنا ہے تو بڑی ویلیو آپ کے پاس کیسے پتہ چلے گا کہ کون سی ویلیو بڑی ہے تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس ایکس کی جو آپ کے پاس پاور ہے وہ کچھ بھی نہ وہ تو مطلب ون ہے یعنی کہ یہ جو پولینامیل ہے اس میں آپ نے ایکس کی پاور دیکھنی ہے اور اس میں بھی آپ نے ایکس کی پاور دیکھنی ہے یہاں پر میکسیمم پاور ون ہے اور یہاں پر میکسیمم پاور ٹو ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ والی جو پولینامیل ہے یہ ہمارے پاس گریٹر ہے تو اس پولینامیل کو ہم اس ریڈیکل سائن کے اندر لکھیں گے ایکس سکیئر پلس ایکس مائنس سکس اور اس ویلیو کو ہم بائر لکھیں گے اچھا جی اس کے بعد ڈیوائیڈ کرنے کا جو سب سے بیسک رول ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس یہاں پر جو فرسٹ ویلیو ہے اور یہاں پر جو فرسٹ ویلیو ہے وہ بالکل سیم ہو جانی چاہیے یہاں پر ایکس ہے یہاں پر ایکس سکیئر ہے اس کا مطلب ہے اس کے پاس ایک ایکس کی کمی ہے یہ ایکس کی کمی پورے کرنے کے لئے ہم اس کو ملٹیپلائے کرنے لگے ہیں ایکس کے ساتھ تو جب یہ ایکس اس ایکس سے ملٹیپلائے ہوگا تو بن جائے گا ایکس سکیئر ٹھیک ہے جی سٹوڈنٹس یہ غلطی کرتے ہیں کہ اس کو صرف پہلی ویلیو سے ملٹیپلائے کر کے چھوڑ دیتے ہیں آپ نے اس ایکس کو ایکس سے بھی ملٹیپلائے کرنا ہے اور مائنس 2 سے تو جب اس ویلیو کو میں مائنس 2 سے ملٹیپلائے کروں گا تو یہ میرے پاس بن جائے گا مائنس 2 ایکس ٹھیک ہوگا جی بات چلیں آگے دیکھیں پھر آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ یہاں پر جو سائن ہے ان کو چینج کر دینا ہے یہاں پر کوئی سائن نہیں ہے تو اس کا انطلب ہے وہ سائن کونس ہے ہمارے پاس پلس کا تو پلس چینج ہو کے ہمارے پاس ہو جائے گا مائنس اور یہ مائنس ہمارے پاس چینج ہو جائے گا پلس یہ پلس والی ویلیو یہ مائنس والی آپس میں کینسل آٹ ہو جائیں گی تو یہ آپ نے پھر ایک اور بات کا تھیان رکھنا ہے کہ آپ نے یہ جو نیا سائن بنے گا نا اس کو دیکھنا ہے پرانے سائن کو آپ نے نہیں دیکھنا پرانا سائن مائنس والا تھا اس پر آپ نے غور نہیں کرنا اُن پر بھی ویلیو پلس کی ہے نیچے بھی ویلیو پلس کی ہے تو ٹو پلس ون ہمارے پاس ہو جائے گا تھری ایکس اور مائنس سکس ویسے کا ویسا ہمارے پاس نیچے آ جائے گا چلیں جے پھر غور کرتے ہیں اب اگر آپ پھر مزید اس پر غور کریں تو یہاں پر ایکس ہے یہاں پر بھی ایکس ہے ہم نے پڑھا ہے نا کہ پہلی ویلیو سیم ہونا بہت زیادہ ضروری ہے تو ایکس اور ایکس تو برابر ہو چکے ہیں لیکن اس ویلیو کے پاس تین زیادہ ہے اور اس ویلیو کے پاس تین نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے اس کے پاس تین کی کمی ہے تو ہم اس کو ملٹیپلائے کر دیتے ہیں تھری کے ساتھ اب یہ تھری صرف ایکس سے ملٹیپلائے نہیں ہوگا بلکہ ٹو سے بھی ملٹیپلائے ہوگا تو جب تھری کو ایکس سے ملٹیپلائے کریں گے تو ہمارے پاس تھری ایکس ہو جائے گا اور جب تھری کو اس سے ملٹیپلائے کریں گے تو مائنس سکس پھر ابھی ہم نے پڑا کہ سائن چینج کرتے ہیں اس کا کوئی سائن نہیں ہے تو مطلب پلس تھا وہ چینج ہو کہ ہو جائے گا مائنس اور اس کا سائن مائنس تھا تو ہو جائے گا پلس یہ ویلیو بھی کینسل ہو گئی اور یہ پلس اور مائنس بھی ہمارے پاس کینسل ہو گئی ٹھیک ہوگا جی بات تو یہاں پر آپ نے اس پارٹ ون میں ان کو آپس میں ڈیوائیڈ کر لیا یہ جو اینڈ پر آپ کے پاس بچ جاتا ہے اس کو بولا جاتا ہے ریمینڈر یہ جو ڈیوائیڈ کر رہا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ڈیوائیزر اور یہ جو ڈیوائیڈ ہو رہا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ڈیوائیڈنٹ اور جن نمبر سے ہم ملٹیپلائے کرتے ہیں ان کو کہتے ہیں کوشنٹ ٹھیک ہے جی اگر آپ سے پوچھ لیا جائے تو آپ کو پتا ہونا سوئی چلے اب اس کے بعد ہم سال کرتے ہیں اسی کوشن کا پارٹ نمبر دو ہمارے پاس یہ پہلے والی ویلیو بڑی ہے کیونکہ اس کے اوپر ایکس کی پاور 3 ہے اور یہاں پر ایکس کی پاور 1 ہے تو اس ویلیو کو ہم ریڈیکل سائن کے اندر لکھ دیں گے اور ایکس پلس 3 کو باہر پھر وہی پرانا پہلا رول کے پہلی ویلیوز بالکل سیم ہونی چاہیے ہیں یہاں پر ہمارے پاس جو پہلی ویلیوہ وہ ایکس 3 ہے اور یہاں صرف ایکس ہے اس کے پاس ایکس سکیر کی کمی ہے تو اس وجہ سے ہم اس کو ایکس سکیر سے ملٹیپلائی کریں گے جیسی یہ ایکس سکیر اس سے ملٹیپلائی ہوگا تو یہ بن جائے گا ایکس کی پاور 3 بیسے سیم ہو تو پاورز ایڈ ہو جاتے ہیں یہ ایکس سکیر پھر 3 سے ملٹیپلائی ہوگا تو ہمارے پاس بن جائے گا 3 ایکس سکیر ایک دفعہ اس سے ملٹیپلائی ہوگا ایک دفعہ اس سے ملٹیپلائی ہوگا تو ہمارے پاس بن جائے گا 3 ایکس سکیر اوپر کہیں بھی ایکس اکیر والی ویلیو موجود نہیں ہے تو آپ اس ویلیو کو سائٹ پر لکھ دیں گے تھری ایکس ٹھیک ہوگی جی بات پھر جب آپ ان کے سائن چینج کریں گے تو یہ مائنس ہو جائے گا یہ بھی مائنس تو یہ آپ اس میں کینسل ہو گئے پھر ہم اس کو تھوڑا سا ڈیسینڈنگ آرڈر میں لکھتے ہیں یعنی کہ بڑی ویلیو پہلے تو یہ پاور ون ہے یہ پاور ٹو ہے تو اس کو ہم پہلے لکھیں گے مائنس تھری ایکس سکیر اس کے بعد ہمارے پاس آ جائے گا مائنس کا نائیٹین ایکس اور اوپر سے ہمارے پاس آ جائے گا مائنس کا تھرٹی چلے جی اب مزید دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کس کس ویلیو کی کمی ہے یہاں پر ایکس ہے یہاں پر ایکس سکیر ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں اسکیوز می یہاں پر ایکس ہے اور یہاں پر ایکس سکیر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں یہاں پر ایک ایکس کی کمی ہے تو جیسی یہ ایکس اس سے ملٹی پلائے گا تو ایکس سکیر تو مکمل ہو گیا لیکن یہاں پر مائنس 3 ہے یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے ہمیں مائنس 3 ایکس سے ملٹی پلائے کرنا ہے تاکہ یہ پہلی ویلیو اور ادھر سے پہلی ویلیو بلکل سیم ہو جائے تو جب یہ ویلیو مائنس 3 ایکس اس سے ملٹی پلائے ہوگی تو مائنس 3 ایکس سکیر ہو جائے گا اور جب یہ مائنس 3 ایکس 3 سے ملٹیپلائے ہوگی تو مائنس کا ہمارے پاس آ جائے گا 9 ایکس ٹھیک ہے جی تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے ان ویلیوز کو ان دونوں سے ملٹیپلائے کرنا ہے باری باری سائن چینج کر دیں گے یہ پلس ہو جائے گا یہ بھی پلس ہو جائے گا یہ پلس اور مائنس کینسل ہو گئے ان دونوں کو سال کریں گے تو ہمارے پاس بچ گیا 9 ایکس سوری 10 ایکس اور یہاں پر مائنس کا 30 پھر دیکھتے ہیں جی ادھر بھی ایک ایکس ہے ادھر بھی ایک ایکس ہے ایکس کی ویلیو تو مکمل ہے یہاں پر مائنس 10 کی کمی ہے کیونکہ اس کے پاس مائنس 10 فالتو ہے اس کا مطلب ہے ہمیں اس سے مائنس 10 سے ملٹیپلائے کرنا چاہیے تو مائنس 10 کو جب اس سے ملٹیپلائے کریں گے تو یہ ہو جائے گا ہمارے پاس مائنس 10 ایکس اور 3 سے ملٹیپلائے کریں گے تو مائنس 30 تو یہ سائن چینج ہو گیا یہ چینج ہو گیا یہ آپ اس میں کینسل ہو گیا تو ریمینر آپ کے پاس آ چکا ہے تو ان دو پولینامیلز کو ہم نے آپ اس میں ڈیوائیڈ کر لیا ٹھیک ہے جی یہ دو پارٹ تو تھوڑے سے شارٹ تھے اور ایزی تھے جلدی سال ہو چکے ہیں اس کے بعد یہ جو تیسرا پارٹ ہے ہمارے پاس یہ تھوڑا سا لیند ہی ہے تو آپ نے اتحان دینا ہے کہ اس میں ہم نے کن کن چیزوں کا خیار رکھنا ہے سب سے پہلے تو ہم نے اس بات کا دھیان رکھنا ہوتا ہے کہ یہاں پر ہمارے پاس بڑی ویلیو کونسی ہے تو بڑی ویلیو ہمارے پاس ہے ایکس کی پاور فائف تو اس ویلیو کو ہم ریڈیکل سائن کے اندر لکھنے گے اور چھوٹی والی ویلیو کو ہم باہر لکھنے گے تو سب سے پہلا رول یہ ہوتا تھا کہ پہلی ویلیو سیمح ہونی چاہئے یہاں پر ایکس کی پاور فائف ہے یہاں پر صرف ایکس ہے اس کا مطلب ہے اس کے پاس ایک ایکس ہے 4x کی کمی ہے تو 4x نہیں لکھنا آپ نے x کی پاور 4 کیونکہ ادھر بیسے سیم ہوگی تو یہ پاورز ایڈ ہوکے 4 پلس 1 ہمارے پاس 5 ہو جائے گا ٹھیک ہے جی تو جب اس کو اس سے ملٹیپلائے کریں گے تو یہ ہمارے پاس ہو جائے گا x کی پاور 5 اور جب اس کو اس سے ملٹیپلائے کریں گے تو وہ بنے گا مائنس x کی پاور 4 اور y اب کیونکہ یہ ویلی اوپر موجود نہیں تھی تو ہم نے اس لئے اس کو سائیڈ پہ لکھ لیا اب کرتے ہیں سائنڈ چینج یہ مائنس ہو جائے گا یہ پلس ہو جائے گا یہ ویلیو تو کینسل پیچھے یہ دو ویلیوز بچ گئیں تو ہم ان کو ترتیب سے لکھتے ہیں تو x 4 y پہلے پلس کا اور یہ ویلیو بعد میں ہوگا ٹھیک ہوگی جی بات پھر دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اس کے پاس کس کی کمی ہے یہاں پر ایک ایکس ہے یہاں پر چار ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ تین ایکس کی کمی تھی اور ایکس کے ساتھ ادھر کیا ہونا چاہیے تھا y تو اس کا مطلب ہے ادھر ایک y بھی ملٹیپلائے ہونا چاہیے تو ہم نے اس کو اس سے ملٹیپلائے کرنا ہے اب جب یہ ویلیو ان دونوں سے ملٹیپلائے ہوگی تو x کیوپ اور x مل کر x کی کابر 4 اور ساتھ میں y بھی آ جائے گا پھر جب یہ ویلیو اس سے ملٹیپلائے ہوگی تو ہمارے پاس بنے گا x کیوپ وی سکیر یہ اوپر ویلیو موجود نہیں تھی اس لئے ہم نے اس کو بھی سائٹ پہ لکھ لیا اس کا سائن پائنس ہو گیا اس کا سائن پلاس ہو گیا یہ ویلیوز کینسل ہو گئی ہمارے پاس بچ گیا x کیوپ وی سکیر مائنس وی کی پاور 5 پھر دوبارہ دیکھتے ہیں ادھر ایک ایکس ہے ادھر تین ایکس ہے اس کا مطلب ہے x سکیر کی ہمارے پاس ایک تو کمی ہے جی اور y سکیر کی بھی کمی ہے کیونکہ اس کے ساتھ y سکیر نہیں ہے تو یہ ویلیوز جب اس سے ملٹی پلی ہوگی تو ایک دفعہ x کیوپ وی سکیر اور مائنس x سکیر وی کیوپ یہ ویلیوز پر موجود نہیں تھی اس لئے ہم نے اس کو لکھ لیا سائیڈ پہ یہ ویلیو مائنس ہو کے کینسل تو اس ویلیوز کو آپ ادھر لکھ لیتے ہیں پہلے اور اس ویلیوز کو ہم لکھ لیتے ہیں بعد پھر گوھر کرتے ہیں یہاں پر x سکیر ہے یہاں پر x ہے اس کا مطلب ہے اب صرف ایک x کا فرق ہے تو ادھر آگیا ہمارے پاس x ادھر y کیوپ ہے ادھر ساتھ y نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے مکمل ویلیو سیم بنانے کے لئے ہمیں y کیوپ بھی لگانا ہے تو جیسے ہی اب اس کو اس سے ملٹی پلائے کریں گے تو وہ ویلیو اس سے ملٹی پلائے ہونے کے بعد ہمارے پاس ہو جائے گی x سکیر y ٹیوب اور جب اس کو اس سے ملٹی پلائے کریں گے تو مائنس x اور y کی پاور 4 یہ سائن چینج ہو جائے گا یہ چینج ہو جائے گا یہ کینسل تو ہمارے پاس بچ جائے گا x y4 مائنس y کی پاور 5 اب غور کرتے ہیں ادھر بھی x ہے ادھر بھی x ہے x کی ویلیوز مکمل ہیں اس کے ساتھ y4 ہونا چاہیے تب ہی یہ دونوں ویلیوز سیم ہوں گی اس کا مطلب ہے y4 سے اب ہم اس کو ملٹی پلائے کرتے ہیں جب ہم اس کو y4 سے ملٹی پلائے کریں گے تو یہ ہمارے پاس ہو جائے گا x y4 اور y کو y4 سے ملٹی پلائے کریں گے تو y کی پاور 5 جیسے ہی سائن چینج کریں گے یہ ویلیوز آپس میں کینسل ہو کے ہمارے پاس 0 ہو جائیں گے ٹھیک ہے جی تو ہم نے اس سوال کو بھی دیکھ لیا کہ اس کو ہم نے کس طرح ڈیوائٹ کرنا ہے یہ آپ نے گھر میں 3-4 بار پریکٹس کرنی ہے تاں کہ آپ کو یہ میتھر بہت اچھی طرح آ جائے ٹھیک ہے جی چلیں اب ہی چلتے ہیں کوسٹر نمبر 8 کے پارٹ نمبر 4 پہ پارٹ نمبر 4 ہے جی ہمارے پاس x کیوگ پلس x سکیئر مائنس 14x مائنس 24 ڈیوائیڈ بائی x پلس 2 تو یہاں تک ہم اتنی سمجھ آ چکی ہے کہ بڑی ویلیو کو ہم نے ڈیوائیڈ کے اندر رکھنا ہے اور چھوٹی ویلیو کو باہر پھر ہمیں یہ بھی پتا چل چکا ہے کہ جو پہلی ویلیوز ہیں وہ بلکل سیم ہونی چاہیے تو ادھر x کیوگ ہے ادھر x ہے اس کے پاس x سکیئر کی کمی ہے تو جیسے ملٹیپلائے کریں گے تو یہ بن جائے گا x کیوگ پلس 2x سکیئر سائن چینج ہو جائیں گے یہ ویلیوز سے کینسل یہاں پر ہمارے پاس سال ہونے کے بعد مائنس x سکیئر مائنس 14x مائنس 24 چلے جائیں اب اگر آپ اور کریں تو ادھر x ہے اور ادھر x سکیئر ہے تو اس کا مطلب ہے ایک تو x کی کمی تھی وہ پوری ہو گئی لیکن اس کے ساتھ سائن پلس ہے اس کے ساتھ سائن مائنس ہے سائن بھی برابر ہونے چاہیے تو ہم اس کو کریں گے مائنس x کے ساتھ ملٹیپلائے جیسے یہ مائنس x اس سے ملٹیپلائے ہوگا تو مائنس x سکیئر اور جب اس سے ملٹیپلائے ہوگا تو مائنس 2x سائن چینج کر دیں گے جو بلیز ہمارے پاس کینسل ہو جائیں گی یہاں پر ہمارے پاس مائنس 12x مائنس 24 پھر دیکھ دیں گے x اور x تو برابر ہیں اس کے پاس مائنس 12 ہے اس کے پاس نہیں ہے اس کا مطلب ہے اس کو مائنس 12 کی جو کمی ہے وہ پوری کرنے کے لیے ہم مائنس 12 سے ملٹیپلائے کریں گے تو مائنس ٹویلو ایکس اور جب ٹو سے ملٹیپلائے کریں گے تو مائنس ٹوینٹی فور یہ سائن چینج کریں گے تو یہ ویلیوز بھی ہمارے پاس کینسلوز ہیں ٹھیک ہے جی تو یہاں تک آپ کے اس پرسن کے جو پہلے چار بار تھے وہ مکمل